ڈی ہیلوجینیشن کا مطلب ہے ڈی ہیلوجینیشن کا مطلب 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 ڈی ہیلوجینیشن کا م موجود ہے موجود ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نام دے رہے ہیں بیسیل ڈائیلائٹ ریجنٹ کون سے استعمال ہوگا زنگ ڈسٹ کی پورم میں استعمال ہوگا اور زنگ ڈسٹ میں جو سولونٹ ہم نوز کریں گے وہ ارکول بیتائیل ارکول سیل تری او ایچ سولونٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک زمبل ہے فرابورٹ سے دیکھیں گا وان ٹو تری فور فور کاربن ایٹمز کا ایک ہائیڈرو کاربن ہے ہمارے پاس اور کاربن نمبر یہ ٹو ہے یہ کاربن نمبر مان کاربن نمبر ٹھری اور کاربن نمبر فور سو کاربن نمبر ٹو اور کاربن نمبر ٹھری پہ کیونکہ دونوں ایڈجسٹ کاربن ایٹمز ہیں ان کے اوپر ہیلوجن گروپ موجود ہیں پلوریل گروپ موجود ہیں اس وجہ سے اس کو منام دے رہا ہوں ویسیل ڈائیلائٹ تو ڈائیل کا مطلب ٹو دو ہیلوجنز ہیں دونوں ہیلوجن کے جو گروپ سے ان کو ہمیں ریموف کرنا ہے ایڈیسنٹ کاربن سے ریوف کرنا ہے تو ہم یوز کر رہے ہیں زنگ دس ان تا پیزنس اگ سولویٹ میتھائیل کوہل تو یہ زنگ اور کلورین یہ دونوں ایڈ اپ ہو جائیں کہ کلورین یہاں سے ارے کے نئے پور ہے زنگ کلورائیڈ بنے گا جیسے یہاں سے کلورین دونوں طرف سے ریوف ہوگا ان دونوں کاربن کے درمیان ڈبل موٹ جنرین ہو جائے گا سو اس طرح سے ہمارے پاس الکین جو ہے وہ پروڈیوس ہو جائے گا کیونکہ فور کاربن میمبرز کا الکین ہے تو اس کو میں نام دوں کا ٹو بیوڈین ٹو بیوڈین ٹی ایڈی جو ہے وہ ٹی ایڈی جو پریفکس استعمال کی ہے یہ ٹی ایڈی کا مطلب کہ جو پروڈکٹ ہے اٹھ ویل کری ڈبل موٹ نیچسٹ جو میٹھڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ شورٹ پریسٹنز کی فارم میں بھی آ چکا ہے گورڈ میں پارشل ہائیڈوجینیشن آف الکائنز سو وائل ایڈی جو پریفکس ہے وہ ٹرپل بانڈ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم آرگینک کمبانڈز میں ہائیڈرو کاربنز میں ٹرپل بانڈ روس کرتے ہیں سو ان کو نام دیا جاتا ہے اس میمبرز کو موگلوگا سیریز کی الکائنز پارشل ہائیڈوجینیشن پروسس کا نام ہے اس کا مطلب کہ یہ جو ہائیڈوجینیشن ہے ایڈیشن آف ہائیڈوجین ہے یہ جو ایڈیشن آف ہائیڈوجین ہے یہ کنٹرولڈ پروسس ہے اس کو ہم نے سٹاک کر لینا ہے اس وجہ سے اس کو ہم نام دے رہے ہیں پارشل ہائیڈوجینیشن اس میں دو میتڈز ہیں ایک ہے لیڈلر کیٹلیسٹ اور دوسرا میتڈ کو باقا ڈسکس کرتے ہیں لیڈلر کیٹلیسٹ میں پلیڈیوم ایڈی پلیڈیوم جو ہم کیٹلیسٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے پلیڈیوم 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 سلپیڈ یعنی کہ پلیڈیوم سلپیڈ کی اوپر پلیڈیوم کی جو نیر ہے وہ استعمال کرنا ہے پلیڈیوم کینوائن کیس ایکٹ ایزا پوائزن پوائزن کے طور پر تاکر کے جو ہائیڈوجینیشن کا پروسس ہے اس کو کنٹرولڈ کیا جا سکے اس کو جیسے ہم نے الکینز کو کیونکہ پریپیر کرنا ہے جیسے ہی الکین پرویڈیوم ہو جائے تو کینوائن اس پروسس کو سٹاک کرے گا پوائزن کا طور پر اس لیے دکھا ہے کے طور پر استعمال کریں گے مکمل طور پر ہائیڈوجین ایڈیوم کریں گے ریڈیوم پروسس ہے کنٹرولڈ پروسس یہ ہمارے پاس الکائنز 1 2 3 4 4 ہائیڈوجینیشن کا پروسس کریں گے ایڈیشن آف ہائیڈوجین ان دا پریزن پروسس پروسس پلیڈیوم سپورٹی ڈیلیوم سپیڈ ایڈیوم 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 کوائزن جیسے ہی ہائیڈوجین ایڈ کریں گے ٹیپل بانڈ میں یاد رہے ایڈیشن جو ہے وہ ہائیڈوجین کا یادیشن کسی بھی گروپ کا وہ وہی پہ ہوتا ہے جہاں پہ ٹیپل بانڈ یا ڈبل بانڈ پریزن ہے سو ٹیپل بانڈ یہاں پہ برے ہوگا وہ آنے ملے ہائیڈوجین کو جگہ دے گا جس سے ٹیپل بانڈ جب بانڈ ہو جائے گا ڈبل بانڈ جو بیوٹی تو اس وجہ سے چار کاربن ہیں ون ٹو ٹری فور ون ٹو کیونکہ ڈبل بانڈ سیکنڈ کاربن پہ آرہا ہے اس وجہ سے بیوٹی لیکن ساتھ میں سس کا ورڈ بھی استعمال کر رہا ہے تو یہاں رہے جب بلیلر کیلنیس استعمال کر ہوگا پارشل سس پروڈکٹ بنے گا سس الکین بنے گا یہی شورت پر بیاتا رہے کہ سس پروڈکٹ بنے گا سس کا مطلب کہ یہ دو سی گروپ ہیں یہ سی ایوی گروپ یہاں ایک اور سی ایوی گروپ ہے تو ڈبل بانڈ کے ایک طرف دونوں سی گروپ موجود ہیں سی ایوی ایک سائٹ پہ موجود ہیں یہاں پہ ایک ہائیوی جن یہ بھی دونوں ڈبل بانڈ کے سی سائٹ پہ موجود ہیں اس وجہ سے پروڈکٹ کا نام سس ہے سس تو بیوٹی یہ ہمیشہ بنے گا لیٹل کی پریزنس ہے سیکنڈ جو اس میں پارشل ہائیوی جنیشن میں تنٹرول ہائیوی جنیشن کے ڈیزرٹ میں جو سیکنڈ ایک اور کیٹلیس استعمال کر رہے ہیں وہ ہے سوڈیم ان پریزنس آف ریوی امونیا اور ٹیمپریچر ہم یوز کریں گے مائنس میں مائنس 33 ڈیوی سیلس جب آپ یہ کیٹلیس کریں سوڈیم ان دی پریزنس آف امونیا تو ٹرانس پرڈکٹ بنے گا لاز کو ہائیوی جنیشن کا پریزنس بتایا ہے اس میں پروڈکٹ ہمیشہ سس بنے گا یہاں میں سوڈیم اور امونیا کے ریزرٹ میں جو پروڈکٹ بنے گا وہ ٹرانس بنے گا ٹرانس کا مطلب کہ ڈبل بانڈ کے سراؤنگ میں ڈبل بانڈ کے اردگر جو سیم گروپ ہیں وہ اپوسیٹ ڈیریکشن میں موجود ہیں لائے دلہ گھور گئے یہ ڈبل بانڈ ہے ڈبل بانڈ کا یہ ایک کاربن یہ ڈبل بانڈ کا سیکنڈ کاربن اس کے ایک طرف لہا پہ موجود ہے لیکن سیکنڈ کاربن کے سی ای ای ڈیریکشن میں اپوسیٹ سائٹ میں جو دو سیم گروپ ہیں وہ موجود ہیں تو سوڈیم اور لیپر ڈیریکشن جب پروائیڈ کریں گے لیکن کون سے الکین بنیں گے پرانس الکین بنیں گے کیونکہ اس میں ٹوٹل چار کاربن ہے سو فرس کاربن سیکنڈ کاربن تھرڈ کاربن اور فورت کاربن کیونکہ سیکنڈ کاربن پر ڈبل بان آرہا ہے اس کو نام دیا ٹو بیو ٹی نیکس جو میتھڈ ہے جس امیتر پرائی اپورٹن پرائیشن میتھڈ ریکارڈ الکین اور لہور بورڈ میں یا بچھرہ بورڈ میں الگ سے لوگ پویشن بھی آج پرائی میتھڈ کے نام الیکٹر لائس اور سوال آف دائر کاربوکسل ایسیز الیکٹر لائسیز ہو رہا ہے الیکٹر لائسیز کا مطلب کہ ہم کمپاؤنڈ کی بیونیزیشن کر رہے ہیں اس کی بریکنگ کر رہے ہیں اس کے نام دیا الیکٹر لائسیز اور سوال آف دائر کاربوکسل کے ہمیں ایچ جب میٹل گروپ ایڈ کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا سوال لائسیز یہ ایسیز 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 اسیز کال ڈائی سوڈیم سکسی ایچ لیکن جا رہے کہ اگر یہاں میں ایچ موجود ہے اگر میں یہاں پیش تکالوں تو یہ کیا بنگیا ڈائی کاربوکسلی ایسیز سی او ایچ کاربوکسلی ایسیز کا فرمشنل گروپ ہے یہ بھی فرمشنل گروپ ہے کاربوکسلی ایسیز کا تو اس کو بنام دے رہا ہوں ڈائی کاربوکسلی ایسیز لیکن ایسیز سوالٹ کا بناتا ہے کہ جب اس کا ایچ ایسیز کا ایچ ریموو کرتے اس کی جگہ کو میٹر لگا دیں تو یگر میں یہاں پر سوڈی میٹر لگا دی تو یہ بنگیا سوالٹ آف ڈائی کاربوکسلی ایسیز پہلا پروسیس ہوتا آئیونیزیشن آپ کو میں یہی سے بات سٹارٹ کی ہے کہ پروسیس ہے الیکٹر سکسینیٹ ہے سکسینیٹ نیگٹیو آئنز میں اور سوڈی پوزیٹیو آئنز میں یہ کنورٹ ہو گیا اس کے بعد رییکشن ہوگا نیگٹیو آئنز آئنز آنوڈ کی طرف جائیں لہذا یہاں سے آنوڈ پہ رییکشن سٹارٹ ہوں گے جو یہ سکسینیٹ آئن ہے یہ 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 آنوڈ پہ آئنز آئیکسس آف الیکٹرون ہیں ایک الیکٹرون یہ دو الیکٹرون یہ دونوں الیکٹرون لاؤس کر دے گا آئنوڈ پہ سٹڈی گیا ہوگا آپ ایک آئنوڈ پہ ہمیشہ کوئی سا پروسیس ہوتے آکسی دیشن لہذا یہ آکسی دیشن کا پروسیس ہوا آکسی دیشن کا مطلب لاؤس اس کے پاس انشی پیر آف الیکٹرون ہے یہ جو دور ہے اس کا مطلب یہ اپسی جن کا اپنا الیکٹرون ہے یہ بھی اپسی جن کا اپنا الیکٹرون جو کسی قسم کی بانڈنگ میں حصہ نہیں لے رہا انشی پیر موجود ہے اس کے پاس اس انشی پیر کی وجہ سے اس کو نام دے سکتا ہوں کیونکہ یہاں سے کارپن ڈائیوکسائی ریموو ہو رہا ہے سو میں پاسس کو نام دے رہا ہوں ڈی کارپ آکسی لیشن سو ڈی کارپ آکسی لیشن کا مطلب کہ کارپن ڈائیوکسائی ریموو ہو رہی ہے کیسے ریموو ہو رہی ہے یہاں الیکٹرون کو ریپریزنٹ کیا ہے دوٹ سے کیونکہ یہ فری ریڈیکل بن گیا اور فری ریڈیکل بہت زیادہ رییکٹیو ہوتا ہے لہٰذا جیسے ہی الیکٹرون اس کارپن اور آکسیجن کے طرف شفٹ ہوا یہاں سے اس کارپن کا اور سی ایش ٹو کا جو بریک ہو رہا دوبارہ دیکھیں کہ جیسے یہ فری الیکٹرون انشیر الیکٹرون ہے یہ الیکٹرون جیسے اس کارپن اور آکسیجن کی طرف شفٹ ہوا یہاں سے کارپن کا اور سی ایش ٹو کا بریک ہو گیا جیسے یہ بریک ہو گا تو یہ دبل بریک ہو اور اس کارپن اور آکسیجن کے درمیان بھی ڈبل مونٹ جنرے ہو جائے گا بیکا آز اف انشیر الیکٹرون اس انشیر الیکٹرون کی وجہ سے جیسے یہ کارپن کی طرف شفٹ ہوگا اس کارپن اور آکسیجن کا ڈبل مونٹ جنرے ہو جائے گا اور یہاں سے مونٹ بریک ہو جائے گا وہ طرف سے نہ یہ یہ CH2 CH2 ڈبل مونٹ جنرے کرنے یہ الکین کا مولیکیون بن گیا اور دو کارپن آئوکسائٹ کے مولیکیون جنرے ہوں گے ایک کارپن آئوکسائٹ یہ ہے دوسرا کارپن آئیوکسائٹ سا دیکھ رہا ہے سی ڈبل مونٹ ہو اور جیسے یہ ایکٹرون اس در شفٹ ہوگا تو یہاں تک وہ تمام ایکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے جو اینورڈ پہ ہو رہے تو اینورڈ پہ پہ پہلا پروسیس ہوگا اوکسیڈیشن جس میں جو نیگٹیو آئیڈ ہیں سکسی نیگٹیو آئیڈ وہ فری ریڈیکل میں تنورٹ ہوگا فری ریڈیکل جو آگے بھی آئیوکسیڈیشن میری ایکشن ہوگا الیکٹرون آئیسیس میں ہم ایکس سلوشن نیوز کرتے ہیں لہذا موجود ہے دو الیکٹرونز کو گین کرے گا کیتھوڈ پہ ریڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے ریڈکشن کا مطلب گین آف الیکٹرونز یہ دو الیکٹرون کہاں سے آئیں گے یہ دو الیکٹرون یہاں سے آئیں گے جہاں پہ آنوڈ پہ آکسیڈیشن کا پروسیس ہو چکا ہے سو آفٹر گین اوز الیکٹرونز یہ پرویوز کرے گا ہائیڈروجن گیس اور اس کے ریزرڈ میں بنے گے ہائیڈر آکسائیڈ آئینز یہ ہائیڈر آکسائیڈ آئینز لیگٹیف چارج کری کرتے ہیں بلکل سٹارٹ ہمارے پاس کون کون سے پروڈکٹ ملے ہمارے پاس پروڈکٹ آئے ہیں الیکیم کا مولیکیوٹ کاربن ڈائروجن گیس اور اس کے سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ تو یہ جنرل میترڈ آف پریپریشن آف الیکیم جو آخری پہ دسکیس کیا ہے یہ الگ سے بڑا اپورٹن پوستن ہے اور اس سے امید ہے کہ آپ کو تمام مہکر سمجھ آگئے بہت شکریہ